بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریگر جگل بات کے پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبداللہ اور میرے ساتھ موجود ہے ساتھ سلمان قریشی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے ناظرین پروگرام کا آغاز اس بریکنگ نیوز کے ساتھ کرتے کہ پاکستان نے نیدر لینڈ کو وائٹ واش کر دیا ہے اوڈی آئی سیریز میں تین صفر سے یہ سیریز جیت لی ہے پاکستان نے مزید ڈیٹیل کے لیے چلتے ہیں ساتھ سلمان قریشی کی طرف سلام علیکم ساتھ کیا حال ہے ٹھیک ہو جیو علیکم السلام علیکم امید ہے آپ پہ اور میرے دکھنے والے ناظرین بھی خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ پاکستان کے ٹیم نے نیدر لینڈ کو وائٹ واش کر دیا ہے آج تو یہ پاکستان ٹیم کے کنفیڈنس کے لیے بھی آنے والے مہینوں کے لیے اچھی چیز ہے آگے چل کے امید کرتے ہیں کہ ایسی مومنٹم اور کنفیڈنس کو میری ٹیم قائم رکھے گی جی بلکل ساتھ پہلے آپ ذرا میچ سمری ہمارے ناظرین کے سامنے بتا دے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں بات کرنے کے لیے یہ عبداللہ جیسا کہ پاکستان کے ٹیم نے کاس جتا اور پہلے بٹنگ کرنے کے ساتھ لیا اور یہ آج کی پیچ دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوئی کیونکہ کوئی بھی دونوں ٹیموں کے خلاڑیوں کے لیسٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی بھی ٹیم کا خلاڑی کوئی ایسا نہیں ہے جو جس کو دیکھ کے آپ کیا سکتے ہیں کہ وہ صحیح کھول کے کھلے ہیں پہلکل جیسے گیم کھلنے چاہیے رہے سکتے ہیں پہلے بٹنگ کرنے کا فیترہ کیا اور اس سال کے اپنے ساتھ میں کھلاری کو ڈی آئی ڈیبیو کروایا محمد عبداللہ عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق محمد عبداللہ شفیق میں تو یہ بیٹھ ہویا یہ اس لیے تو انہوں نے امام الحق کی جگہ آج ان کو کھلایا گیا ہے وہ بیمارت سے لہذا اس کی جگہ ان کو ڈیبیو کروایا گیا ہے تو اپننگ کرنے آئے وہ فخر کے ساتھ اور دوسرے عبر کی تیسری بار پر وارڈ آکر چل دیا اس کے بعد محمد نواز اور فخر زمان نے ستائیس سو چھپیس رن بنائے بیوٹر ٹیم فین تیس سو تیسالیس گلدوں پہ اور ٹاپ سکورر آہ بابر آزم تھے آج ایک سو پچیس والے کھیل کے کنوے رن بنائے انہوں نے اور پاکستان کی ٹیم دو سو چھے رن بنا کے آر راک ہو گئی آہ انچہ سی شہریہ چار آور راہوں نے آہ بینڈے لیڈے نے تین وٹھے لیپٹیاس رن دیکھے اور آہ ویوین کنگ میں نے پندرہ رن گئے واست دو وٹھے حاصل کی جواب میں نیزل لینڈ کا آغاز بھی کچھ ایسے اچھا نہیں رہا اور آہ نسیم شاہ اور محمد وسیم کی آہ بہترین اور طباک بن بارلنگ کی بطولت آہ پاکستان کو اس میچ میں نو رن سے فتح حاصل بھی اور پاکستان کی ٹیم وائٹ واش کرنے میں کمیاب رہی نیزل لینڈ کے جانب سے ٹام کوپر آہ نے تینوں میچوں میں ففٹی بنائی اور آہ بہت اچھا بہت اچھا انہیں اس کو آہ بہت اچھا کیا ہے وہ اپنی ٹیم کو فتح کے قریب لے آئے تھے آہ بکرم جید سنگ نے ان کا صاحب تھی ہے پچاس رنڈ بنائی ان کی بڑی اچھی فتحناک پارٹنشپ ہو گئی تھی تو اس میں آہ یہ ان کے ٹاپ سکور رہا تھا اس طرح بھائی سان کو نو رن سے فتح آتے ہیں جی عبداللہ اس میچ کی پلیئر آف دہ میچ جی نسیم شاہ آہ تین تیس رنس یہ بس پانچ بکٹے لیں ہیں زبردست پرفارمس سے مظاہرہ کیا ہے اس کی تاتھی محمد وسیم جنئر نے بھی زبردست بالنگ کی ہے چھتیس میں چار اور آہ ساتھ یہاں پہ آہ تھوڑا سا بات اگر کریں پاکستان کی پیٹنگ آرڈر پہ یہاں پہ دیکھا جائے تو آہ عبداللہ شفیق کو امام الحاق کی جگہ ریپلیس کیا ہے انہیں امام الحاق کی جگہ تو وہ کوئی جگہ ہی ایسی ہی ہے تو یہاں پہ پرفارم نہیں کرنا کسی نے آ کے یہ آپ دیکھے عبداللہ شفیق نے ڈیبیو کیا اور دوسری عبر کی اور میں نے اس میچ میں ایک چیز اور دیکھئی ہے کہ ان ناسسری شاٹس کھیل کے آؤٹ ہوئے پلیئرز محمد حریس کی مثال لے لیں کہ ابھی آپ آئے اور دو بالیں آپ نے کھیلی نہیں ہے تیسری پہ آپ سلو بال کو اٹھا رہے اور تیرے کے اندر کیچ ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس شاٹ میڈل نہیں ہو رہی بابر اور سائٹ پہ کھڑا ہوا ہے آپ کو اس نے پلان بتایا ہوگا کپتان ہے آپ کیوں اپنی مرضی سے ان ناسسری شاٹ کھیل کے آؤٹ ہو رہے ہیں اتنی مطلب ایک ینسٹر ہو آپ کو موقع ملا آپ اس کو اپورچونیٹی کو آویل کرو سمجھ نہیں آتی مجھے ان کی اور جو تیسری بات آغا سلمان کا انہوں نے نمبر چینج کی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشر میں کافی دکھائی دیا ہے تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے آغا سلمان کے آغا سلمان کا ٹھیک ہے وہ میڈل آٹر بیٹس مین ہے وہ کسی بھی نمبر پر خیر دکتا ہے نہیں اس کو اوپر کھلایا جیسے جیسے بیٹس مین نے جس نمبر پر پر فارم کیا اور اس کو اسی نمبر پر موقع دینا چاہیے بارال وہ آہ محمد آریس کی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ تو چلتی ہے اکثر ہوتا ہے کہ بندک لڑی نیا آتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کر لیتا ہے آہ اس میں آ جاتا ہے آہ جذبات میں آ کے خلط شرٹ کھے جاتا ہے اور آٹ ہو جاتا ہے تو آہ اس طرح یہ آپ کو چاہیے کہ اس کو اتنے حضبات موقع ملا ہے اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو اچھی ایننگ بنائے آٹ کے ٹیپ ٹین کے اندر اپنی جگہ پکی کرنے کی کوشش کریں آجا یہاں پہ ایک بہت جیسے ایک مثال ہے آپ کے سامنے یہ نسیم شارٹ ہی اس کو کافی حضبات موقع ملا ہے تو آج اس نے پوری سریز میں اس نے اچھی بالنگ کیا ہے اگلا میچز کھلنے کے ایشیہ کپ کھلنے کا دی اس کا آنکھ بات کرنے اس کے میچز آجا یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ ایک بہت اچھا سائن نے آج کے دن ٹھیک ہے میچ کلوس گیا ہے میچ پاکستان جیت کے اچھی بات ہے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج ریسٹ دیا ہے رزوان کو حریص رعوف کو امام کو مطلب کہ آج تقریباً ٹیم نہیں تھی شہداب کو بھی نہیں کھلایا آج زہد ممود کو موقع دیا گئے تو یہ ایک اچھی مقابلے میں بہتر بارلنگ کا مظہر رکھتی ہے بلکل جیسے ہم کہا رہے تھے کہ جو بینچ کے کھلاڑی ہیں ان کو موقع دینے چاہیے تو بلکل اسی طرح تمام بینچ کے کھلاڑی آج کھیلے ہیں بلکل آج کے میچ کلوس گیا خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے یوں سر سمو کا جاتی ہے تو خیر اس سے کچھ نہیں ہونا تھا لیکن آہ یہ ہے کہ بینچ سریند صاحب کی چیک ہوگی اور آپ کے محمد وسیم اور نسیم شاہ دونوں نے نئی بار سے بہت آل آہ تانی نے ساری تانی نے اٹیک کیا تھا تو تانی نے اپنا یہ اونر کی دکھایا کہ وہ نئی بار سے بھی اچھی بار کر دانی 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 نے بھی بالنگ اچھی کی ہے سار بکٹ اس کی قسمت تھی لیکن اس سے دس عوروں میں سینتیس تین اشاریہ ستر کے کانوی سے بیٹنگ کی ہے اور سوری بالنگ کی ہے اور زبر بالنگ کی ہے زبر دس بالنگ کی ہے اس میں کوئی نو ڈاؤٹ آپ پاکستانی بولرز آج چھائے رہے ہیں تو آہ بات آپ کرتے ہیں جی آگے چلتے ہیں اگلے سوال اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں جیسا کہ شاہنشاہ افریدی نئی انجری کی وجہ سے باہر ہو چکے اب ان کی ریپلیسمنٹ کی آہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ کس خلاڑی کو کس کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور آہ اور بھی پانچ پی سی بی نے پانچ پلیئرز کے نام دی ہیں جن میں سے ایک ہوگا جس میں حسن علی ٹاپ ہے ابھی یہ آج تھوڑی درے پہلے کی نیوز ہے تو حسن علی کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے ٹیم میں کیا گھر میں بیٹھے رہنے سے کیا اس کی فارم بال ہوگی نہیں افضل اللہ وہ وہ دیکھیں آہ تنکید بھائی تنکید تو ملوہ اگر تنکید صرف کرنی ہے ایک بندہ نئی پسند آتے ہیں اس کی نئی پسند مجھے نئی پسند وہ بندہ آہ بزاتے آہ خود لیکن اگر بات آپ آداد و شمار کی کریں تو شاہین کے بات اس وقت تک پل کے شاہین سے بہتر آداد و شمار کا ملک ہے اس وقت آہ حسن علی وہ ایک الگ بات ہے کہ پچھلے نو میچوں میں اس کی کلگتگی نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی میں لیکن دوہزار اکیس سے آپ چلے نا اگر دوہزار اکیس سے آہ اس وقت تاک ٹاپ ویکٹ ٹیکر آپ کا حسن آہ شہداب تھان ہے شہداب تھان کے بعد حسن علی ہے انیس آہ میچوں میں بہتر کھول کروا کے اس نے جناب پچیس وقتیں حاصل کر رکھی ہیں اور شاہنشاہ فریدی نے اسے عور کروا کے آہ اتنی پچیس وقتیں حاصل کر رکھی ہیں انیس بچوں نے تو اگر آداد شمار کی بات کریں تو اس میں پھر آپ کو وہی بندہ لے کے جانا چاہیے جو بالکل ابھی انتہائی ماضی قریب میں آپ کے پاس کھیل کے میں بھی ہوگا اس کی ہر چیز میں ہوگا دوسرا میرا ذاتی طور پر اگر میرا اپنا خیال آپ پوچھیں تو محمد عامر یا آپ کو تیربہ اگر آپ نے تیربے کی بات کرنی ہے تو محمد عامر کو آپ لے جائیں یا آپ اس کو کل نے عباب ریاض کو تو اس طرح آہ یہ ایک لڑی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں عبداللہ واب ریاض اگر فٹ ہے اگر فٹ ہے مطلب کیوں کہ اب آپ جیسے کہہ رہے کہ پیل میں نظر نہیں آگر واب ریاض فٹ ہے تو پھر تو اس اس کو بھی اس کا بھی جاز منتا ہے کیونکہ عامر نے ریٹائرمنٹ دی ہوئی ہے اس نے واپس آنا ہے پھر اور اس کا باقی بھی معاملات ہے رمیز راجہ کے ساتھ بھی رہے ہیں اس رمیز راجہ کے ساتھ آپ کے بہت اپنی جگہ ہے اس کے یہ بابا رینکو کے سیادی مامرات ٹھیک نہیں ہے وہ ہے بس وہ اس کے تنازات کے شکار ہے مشکل ہے وہ اس کی انٹری وہ آپ ریاض کا ہو سکتا ہے اگر وہ فٹ ہے اگر نہیں ہے وہ فٹ تو پھر حسن علی آپ کے پاس آپشن بچتا ہے اور اگر آپ نے کسی ینگ سر کو اسکوارڈ میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ زمان خان بیسٹ شوائے سے آپ کے پاس زمان خان ہے اور زمان خان ہے جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ میرمزہ ہو گیا جو کھیلے میں انٹیس کیل چکا وہ اس کو کچھ تھوڑا سا انٹرنیشنل کا سی جربہ ہے زمان خان وہ یہ ہوگا کہ زمان خان آپ کے لئے اب بتو سرپرائز فیکٹر آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں سفرائز فیکٹر بنھ کے ابرے گا جب وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ہے کہ آپ لے کے جائیں میرمزہ لیفٹ ہی ہے تو آپ وہ لیفٹ رائٹ کمبینیشن ہو جائے گا میں نے کہا وہ بات بھی یار ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ میں نے کچھ تجزیہ نگار اس کرکٹ کے جو ہے وہ کر رہے گی لیفٹ رائٹ کمبینیشن ہونا چاہیے یہ شاہین نہیں ہے تو آپ حسن علی بھی رائٹ ہے آرس رہو بھی رائٹ ہے نسیم شاہ بھی آہ رائٹ ایڈرڈ ہے تو وہ آپ کے پاس لیفٹ بولر نہیں ہے تو آپ کے لئے مسائل ہو سکتے ہیں تو پھر میں نے اس سوالے سے اس لیے بات کی کہ پھر آپ والی بات ہے اگر وہاب ریاض فٹ نہیں تو آمیر پھر لیفٹی ہے آمیر پھر یہاں کھیل بھی رہے تو پھر آپ کے پاس لیفٹی تو وہی بچتا ہے یا پھر میرمزہ ینگ سٹر ہے آپ ینگ سٹر کو تو انڈیا کے خلاف اکتم کھلانے والی یہ نہیں ہے یا تک ہماری آہ سوچ ہے وہ پی سی پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے جو منیجمنٹ ہے وہ انڈیا کے خلاف کسی ینگ سٹر کو نہیں کھلائے نہیں زمان ہاں اگر آپ لے کر جاتے ہیں تو اس کو آپ انڈیا کے خلاف کھلائیں کیونکہ جو انڈیا کے خلاف ینگ سٹر ہوگا نا وہ آلا ہو جائے کے کھیلے گا تو وہ آپ کے لئے بہتر شابت ہوگا وہ وہاں پر فارم ہے آپ کا جو میرمزہ میرمزہ جو ہے وہ کافی سالوں سے خیر رہے ہیں شروع کے لیول سے آئے ہوئے تو ابھی یہ پتہ لگے نا پانچ نام کون سے دی ہیں یہ اگر پتہ لگتا ہے تو یہ نام ابھی بتاتے ہیں نا جی جی تو یہ دانش عزیز الیکس پینر ہے جو اور زید بمودے زمان خان ہے میرمزہ اور حسن علی ان پانچ آہ بولرز کے نام آئے ہیں دانش عزیز سپینر ہے جی وہ مسٹیک آگے پیچھ ہوگے دونوں کے آجا یہ دونوں تو زید سے نکال جانا کہ لیفٹ آم آم فاز بولر کی جگہ آپ جو ہے دو سپینر لے کے جائیں یہ تو نہیں شادہ آپ خان پہ موجود ہے ٹیم میں تو لہذا سپینر ہم کے جگہ بنتے نہیں ہیں سلمان علی آگا بھی میرا خیال ہے رکھا وہ بھی سپین کر رہا ہے آج اس نے پرپردہ سبر کی ہیں پورے آہ وہ بھی ہے زمان خان لے جائے تو وہ تو بیسٹ آہ زمان خان آپ کا سرپرائز فیکٹر ثابت ہو سکتا ہے اب دیکھیں لیکن یہ اتنا بڑا چانس نہیں گے نہیں مشکل ہے وہ جو ہمارے لیپ ٹاپ والے چیپ سیلکٹر صاحب ہے نا وہ آہ لیپ ٹاپ چیپ سیلکٹر حسن علی والی ہے حسن علی والی ہی بار آہ وہ ہی بار نینٹی نائن پسنٹ چانس حسن علی پر ایک پسنٹ چانس میر حمزہ اور زمان خان بھی رائی چانس بالا رہا ہے تو وہ لیفٹ والی کہنی فائد ہے تو میر حمزہ کا اور حسن علی کم قبل ہے اس میں پھر آپ کے پاس چانس ہے نا ابھی آپ کو آگے کیونکہ اب ادھر میں ایک اور بات ایک کرتا جلوں پاکستان کو یہ تچکہ تو ہم نے کل بات کی تچکہ ہے لیکن یہ تچکہ ہے غافی نمبہ ہے ابھی پھر شاہنی کے واپسی کے لیے ٹائم آپ کے پاس وائلڈ کاف سے ایند پہلے آپ نے نیوزلینڈ جا کے ٹی کونٹی ٹائنگلے سریز چھیلنی ہے نیوزلینڈ اور بنگلہ دیش کے حلاف تو اس میں اس کے واپسی ہو چکی کی تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھے ہفتے کے گیپ کے بعد اقدام واپس آنا ہے اتنے پریشر والے گیم میں پریشر والے وائلڈ کاف سے پہلے فوراں دیکھیں جی پاکستان کے پہلے تو آپ مجھے یہ بتایا ہے اے شیک اپنے سات میٹے تھے تقریباً اگر فائنل میں پہنچتا ہے تو میرا خیال ہے تین میٹے راؤنڈ فور کے ہیں اور دو میٹے پانچ اور ایک چھے چھے ایک میٹ بنتے ہیں چھے سات کرنے چھے چلو چھے کرنے چھے وہ ہوگے اور سات ٹی ٹوئنٹی ہوگے انگلینڈ کے خلاف چھے اور سات تیرہ یہ تیرہ ٹی ٹوئنٹی ہیں تیرہ ٹی ٹوئنٹی میں جو اس کی ریپلیسمنٹ میں بولر آئے گا زیر سی بات ہے وہ پرفارم کرے گا اگر اسے پرفارم کر لیا تو پھر بات نا ایک میری آپ آپ کو پھر اس کو نہیں لا سکتے نا آپ اس کو تو اس جگہ سے پھر اس کے متبادل جو بالر ہوگا اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو پھر آپ ٹرائنگولر سیریلز میں جا کے شاہین کو موقع جائے پھر بھائی بات آتی ہے بھائی میرے یہ در ان کے دوستیاں جا رہی ہیں بھائی جائیں کہ یہ تو آج تک پاکستان جی میں چیلیس سال عمر ہو چکی ہے میں نے آج تک جب سے کرکٹ بانوے بانوے گواز کا مجھے پورا پر یاد ہے کہ کیسے ہوا کیا ہوا اس وقت کے بعد سے اب تک کرکٹ کو تقریباً بڑے مدف شوق سے فالو کیا ہے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جی زخمی کھڑاڑی کو ساٹھ ٹیم لے کے پھر رہی ہے جی اب یہ شاہین ہے ایشیا کب بھی جائے گا آپ کا ساتھ میں آج تو پاکستان میں ہی ہے تو چلو کیل کے ساتھ رہے گا تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے چیز یہ کیوں اور یہ پیسہ کونسا جیب سے لگ رہا ہے ان کا پیسہ کونسا جیب سے لگ رہا ہے ہمارے جیب سے جا رہا ہے ہمارے جیب سے لگ رہا ہے نا تو وہ ہی کہہ رہو نا گورنمنٹ کا پیسہ لگ رہا ہے ان کو کیا لگے تو بات یہ ہے یہ نا کہ یہ چیز نہیں چاہیے اور بات یہ ہے جو بچی آپ نے خلاڑی باہر نکال لے میں ٹیم سے کوئی خلاڑی کسی نے کسی پہنے سے یا آپ نے نکال لیا باہر نا پھر سو دو سو تین سو بندے لے کے چلیں آپ کٹھے ساتھ آتا پھر سب کو لے کے جائے پکنک کروانے پھر وہ بھی تو خلاڑی ہیں نا جی وہ بھی جب جو خلاڑی اپنا پورے پاکستان کی آبادی میں سے چودہ بیس بندے جو پہنچتے ہیں وہاں پہ جو کتنے کروڑا کی آبادی ہے اس میں سے چودہ پندرہ بیس تو ابھی جیسے ہم نے اُس دن بتایا ایک سو ستانوے ایک سو اٹھانوے ٹیز او ڈی آئی پلے آ رہے ہیں تو وہ آپ کے ایک سو ستانوے سارے او ڈی آئی لے کے چلے جو مر گئے ہیں ان کو چھوڑ کے جو زندہ ہیں ان کو سب کو لے کے جو آج کسی کو کوئی بیماری ہوگی اچھا آج ایک آج ایک ہمارے ویورز نے سوال کیا تھا مجھے ویورز سے سوال کیا تھا مجھے ویورز پر میسیج آیا تھا فیڈبیک من کو میں کہتا بھی بھائی آپ کومیٹ کیا کریں یہاں پہ کہ کیا پاکستان کا یہ جو سکوارڈ ہے پاکستان کا یہ جو سکوارڈ ہے ایشیا کپ کے لیے کیا یہ کمزور ہے تو آہ میں نے سوچا ہے کہ یہ سوال کر لیا جائے یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل آہ پانچ منٹ ہے تقریباً تو کیا یہ کمزور ہے کم میں نے کہا کمزور تو نہیں ہے لیکن کمزوریاں ڈال دی گئی ہیں بیچ میں کچھ ایسی آہ فیصلے کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ افتخار کا فیصلہ ہے اور کچھ ایسا فیصلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں آہ آہ دوستی جاری کے چکروں میں نا لو پول چھوڑے میں ہیں وہی لو پول جو ہے نا آپ کو کمزوری آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کمزوری ثابت کر دیتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ٹیم جب انٹرنیشنل لیول پر خیلی ہوتا تو وہ کمزور ہوتی ہے بہارہ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ آگے جو آپ ٹیم انہوں نے تریکٹ کی ہے وہ آگے کیا سکتے ہیں یہ سر او ڈی آئی جو یہ او ڈی آئی کی ٹیم تھی آہ مطلب یہ ان کو یہ جو جیتے وائٹ واش کی یہ ان کو بڑا حصلہ دے گی پاکستان ٹیم کو ایسی بات نہیں ہے ہماری ٹیم ابھی بھی تگڑی ہے بس تھوڑا سا ہوتا ہے ایسی بات ہے آپ کے مین باولر آنفٹ ہو جائے یا آپ نے اب جس طرح افتخار کے لینے کے پر اگر آپ افتخار کے متبادل شرجیل کو لے جاتے تو کم از کم آپ کو یہ سارا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی اپنر آنفٹ ہوتا ہے یا پرفام نہیں کر رہا تو آپ چھٹڈیل کو اس اوپنر کے ساتھ ریسے اس کے افتخار کے نمبر پہ کھڑاو نا وہ بھی کھڑا سکتے ہیں آپ کے پاس ابھی وہ کے پی آل میں کل بھی کل کے میاد میں پیڑ گیا اس وقت تک ابھی وہ ٹاپ سکورر ہے کے پی آل کا اس وقت بھی اب کیا بنا گیا ان کو تو ساتھ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ٹائم بھی کلوز ختم ہونے پہ مارا جو تھا مقررہ ٹائم تو اگر ناظرین کو ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کومٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات